بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایم ایم ورڈ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو کرومیٹو گرافی کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کی ایک ٹیکنیک جسے ہم ایچ پی ایل سی کہتے ہیں اس کی ٹائپس اس کے استعمال کے بارے میں کہ کہاں کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتائیں گے سو ناظرین ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ ایچ پی ایل سی کیا چیز ہے تو ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں جی تو دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایچ پی ایل سی کیا چیز ہے ایچ پی ایل سی کے میجر دو ایبریویشن ہیں فرسٹ اس دا ہائی پرفارمنس لیکویڈ کرومیٹو گرافی انڈی سیکنڈ وان اس ہائی پریشر لیکویڈ کرومیٹو گرافی یہ موسلی یوز ہوتے ہیں ہائی پرفارمنس کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کی ریزولیشن بہت بیٹر ہے اور ہائی پریشر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اسٹریشنری فیز میں سے جو گزرنا ہوتا ہے جسے ہم کالوم کہتے ہیں اس میں سے جب یہ گزرتا ہے اس کا پارٹیکل سائز انتہائی باریک ہوتا ہے بہت سمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے پریشر کے ساتھ اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں ہائی پریشر لیکویڈ کرومیٹو گرافی یہ تو میجر دو ایبریویشن ہو گئے تو جو اس کے علاوہ دو ایبریویشن ہیں جو یوز ہوتے ہیں کہیں کہیں اسمال ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں ہائی پریس لیکویڈ کرومیٹو گرافی کیوں کیونکہ اس کی پریس بہت زیادہ ہے پریس زیادہ ہونے کے وجہ سے اسے ہم بولتے ہیں ہائی پریس لیکویڈ کرومیٹو گرافی اور دو ایک ہے ہائی پیشنس لیکویڈ کرومیٹو گرافی یہ بھی بہت ضروری ہے یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اسے ہائی پیشنس کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں صبر کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے سبر کا شامل ہونا بہت ضروری ہے لمبے لمبے انجیکشن لگانے ہوتے ہیں بڑے بڑے انجیکشن ہوتے ہیں فار ایک گھنٹے کا انجیکشن ہے دیڑھے گھنٹے کا انجیکشن ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ویٹ کرنا پڑتا ہے سبر کرنا پڑتا ہے تو یہ چار میجر جو ہیں اس کے ابریویشن ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا ہے اور یہ ان کا آپ کو پتا ہونا انتہائی ضروری ہے اب چلتے ہیں اس کی انسٹرومنٹیشن کی طرف انسٹرومنٹیشن کیا ہے اس کے پارٹس کون کون سے ہیں کون کون سے اس کے میجر پارٹ ہیں کون کون سے اسینشل پارٹ ہیں کون کون سے ایسے کہلنے کے ایڈیشنل پارٹ ہیں جو نہ بھی ہوں تو آپ کا کام چل سکتا ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے اسینشل پارٹس کی طرف اسینشل پارٹس میں آپ کے پمپ ہے جو کہ پمپ سب سے پہلے پمپ آتا ہے پمپ کیا ہے ہارڈ آف دہ ایچ پی ایل سی پمپ کے بغیر آپ کی ایچ پی ایل سی نمکمل ہے پمپ ڈیٹیکٹر اینڈ دہ انجیکٹر موبائل فیز سٹیشنری فیز یہ انتہائی ضروری ہیں یہ پانچ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے کسی بھی انیلیسز کو رن کرنے کے لیے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈیشنل پارٹ جو اس میں آپ کہہ لیں کہ کالوم اوون آ جاتا ہے اس کے علاوہ آٹو سامپلر آ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایڈیشنل ہیں یا ڈی گیسر آ جاتا ہے ان کیس آف گریڈینڈ ایچ پی ایل سی تو یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں آپ اپگریڈ کرنا چاہیں اپنی ایچ پی ایل سی کو تو یہ چیزیں اگر آپ اس میں ڈال دیں تو آپ کی ایچ پی ایل سی اپگریڈ ہو سکتی ہے تو یہ تھی ایک جنرل انسٹرومنٹیشن جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے ایسے پارٹس ہیں یا کون کون سا جو ہے نا وہ میجر پارٹس ہیں اور کون کون سے ایسے پارٹس ہیں جو ایڈیشنل ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف کہ کون کون سی اس کی قسمیں ہیں جس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپنا ایچ پی ایل سی کو دیکھ سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں فرنڈز اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف کہ کون کون سی ٹائپس ہیں اس کی ان میں سے ایک ہے آئیسوکریٹک ایچ پی ایل سی اور دوسری ہے gradient HPLC تو فرسٹ is the isocratic HPLC تو isocratic HPLC میں ایک فکسٹ کمپوزیشن بنا کے ہم چلا دیتے ہیں ایک one port that is first is the solvent that is mobile phase or reservoir then it will go to the pump and pump will pump the mobile phase into the column that is stationary phase اور in between these there is an injector and here we will inject the sample then it will go to the detector and detector will detect the sample and it will go on to the PC in the form of chromatogram and waste will go in that jar or in that vessel so it is called the isocratic HPLC جس میں ہم fixed composition جو ہے وہ چلا دیتے ہیں the second one is the gradient HPLC اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا binary pump بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کا quaternary pump بھی ہو سکتا ہے تو at one time آپ different ports سے ایک fixed composition آپ software دے دیتے ہو کہ اتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ A port سے چلے اتنے پرسنٹ B port سے چلے اتنے پرسنٹ C port سے چلے اتنے پرسنٹ D port سے چلے تو وہ چاروں port سے جو آ رہی ہوگی ایک fix composition وہ کہاں جائے گی ڈی گیسر کے اندر ڈی گیسر کا کیا کام ہے اسے ڈی گیس کر دینا موائل فیز کو اور پھر وہ وہاں سے کہاں جائے گی gradient wall کے اندر اور پھر آگے ایک mixing چیمبر ہوگا جہاں پہ وہ چاروں concentration آ کے mix ہوتی ہیں پھر وہاں سے وہ high pressure کے through کہاں جائے گی اگر تو guard column ہے تو guard column میں جائے گی اور اگر guard column نہیں ہے تو پھر سیدھا آپ کا analytical column جو ہے اس کے اندر یا stationary phase کے اندر جائے گی اس سے پہلے آپ کا ایک injection loop ہوتی ہے جس کے through جو ہے نا وہ sample inject کیا جاتا ہے اور پھر اس کے آگے لگا ہوتا ہے ویسے ہی detector لگا ہوتا ہے اور detector سے آگے chromatogram آپ کو PC کے اندر مل جاتا ہے اور آپ کا بکیا waste جو ہے اسی طرح ایک vessel کے اندر چلا جاتا ہے HPLC کی دو طرح کی techniques ہیں یہ کہاں reverse phase HPLC and the second one is the normal phase HPLC تو یہ دونوں میں کیا فرق ہے کیا ان دونوں میں major difference ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی تو reverse phase HPLC میں ہوتا ہے mobile phase polar اور آپ کا stationary phase ہوتا ہے non-polar whereas in normal phase HPLC it is in the opposite direction that is the mobile phase will be the non-polar and the stationary phase will be the polar اب یہ major ان دونوں میں جو ہےنا وہ major difference ہے In the last we will discuss about the applications of the HPLC کہ کہاں کہاں اس کا جو ہےنا استعمال ہوتا ہے تو اس کا major جو استعمال ہوتا ہے وہ فارما انڈسٹری میں ہوتا ہے اس کے علاوہ فوڈ میں آپ کی life sciences میں اور جیسے کہ پروٹینز کو سیپریٹ کرنے کے لیے amino acids کو سیپریٹ کرنے کے لیے اور فارما انڈسٹری میں خاص طور پر impurities جو کہ بہت minute quantities ہوتی ہیں بہت small quantities کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے ان کو quantify کرنے کے لیے جو ہےنا HPLC کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں اور دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کردیں تاکہ آپ ہماری آنے والی مزید ویڈیو سے مستفید ہو سکیں جزاک اللہ السلام علیکم موسیقی